اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جسمانی، ذہنی، روحانی، بیماری، پریشانی، مشکل اور ہر مصیبت کا علاج ہے صدقہ مصیبتوں کے سامنے ایک مضبوط قلعے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے لیکن میں صدقہ کیسے کروں میرے پاس تو روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا تو میں قربان جاؤں اس حدیث پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے میں اکثر سوچتی تھی کہ آخر مسکرانے میں ایسی کیا بات ہے آج جب سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ جب بھی ہم کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں یا ہم زبردستی بھی مسکرا لیتے ہیں تو ہمارے برین سے کچھ ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو سگنل دیتے ہیں ہماری فیلنگز کو کہ ہم خوش ہیں اور اس طرح سے ایک ڈپریشن کے مریض کو خوشی مل جاتی ہے اور وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے اگر ہم کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو آٹومیٹیکلی دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کو مسکرا کر دیکھے گا اور یہی چیز ہمارے لیے صدقہ بن جائے گی ایک چھوٹی سی مسکراہت ہمارے اور دوسروں کے زندگیوں میں خوشیاں لے آئے گی اگر آپ کسی بھی وجہ سے ڈپریشن ہیں تو مسکرا کر اپنے برین کو ٹرک کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ